حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا بعد میں نوح ہوا اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کے پاس پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس ساڑھے نو سو برس اور اس مدد میں چالیس مرد اور چالیس عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لیا اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس ساڑھے نو سو برس اور اس مدد میں چالیس مرد اور چالیس عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لیا عمر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ و انا رسول اللہ اور ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنا موں چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چکے ہو رہتے جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے عدبی سے عزت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام تین روز شدید بے قرار رہے پھر بھی دعوت الہی میں مرابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کتا ہی نہیں تھی اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلقے اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح نے کہا ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب بلاتا رہا ہمیں اپنی قوم کو رات و دن مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے نا سزا کہتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لوہان ہو گئے تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں تم اتنا مت مارو جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے عدبی کی سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف موں کیا اور روک کر کہا ترجمہ پھر نوح نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے فل فور لے لے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح تو دعا کر تیری دعا اللہ کی درگاہ میں مستجاب ہے یہ کون کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ اور دوسرا کول یہ ہے کہ جبریل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لاکر دی حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا جب چالیس برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ چھے سو گز لمبا اور چار سو گز موٹا چھوڑا ہو گیا اور اس چالیس برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانج دیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذابِ الہی سے معذوب ہوں سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو اس کو ہمیشہ زلیل و خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وضیعتیں ان سے سنی تب لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہِ الہی میں گریہ زاری کی اور نوح نے کہا ترجمہ اے رب میرے اب نہ چھوڑو زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اس درخت سے تُو ایک کشتی بنا نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تُو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختیں بنا لے میں تجھے بتاؤں گا نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختیں بنائے ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح بروح ایک کشتی بنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول یہ تو بے شک غرق ہونے والے ہیں اور غرق ہوں گے تُو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا حضرت نوح علیہ السلام نے بموجہ تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہنر سیکھ کر اس درخت کے تختیں بنائے پہلے تختیں پر نام آدم کا اور دوسرے تختیں پر نام شیس علیہ السلام کا تیسرے تختیں پر نام عدریس علیہ السلام کا اور چوتھے تختیں پر نام نوح علیہ السلام کا اور پانچمیں تختیں پر نام موسیٰ علیہ السلام کا اور چھٹے تختیں پر نام صالح علیہ السلام کا اور ساتھویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا اور اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار تختے پیغمبروں کے نام سے نکالے یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا اور آخری تختے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا جو خاتم الانبیاء ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی تول اس کشتی کا ایک ہزار گز اور عرض اس کا چار سو گز تھا جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہسی کرتے اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہستے ہیں تم پر جیسے تم ہستے ہو اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہستے تھے کہ خوش زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہستے ہیں غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں چار تختیں کم ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں چار تختیں ان کے چار دوستوں کے نام سے نکالو ان کے نام یہ ہیں یعنی ابو بکر دوسرے عمر تیسرے عثمان اور چوتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نام سے لگانا چاہیے تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان کے چار یار کی محبت ہوگی واتش دوزخ سے نجات پائے گا اور فرمایا اے نوح دریائے نیل میں ایک درخت ہے کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے چار تختیں بنام چار یاروں کے نکال اس میں لگا دو تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹھوں کو کہا انہوں نے نام آنا اور بولے کہ عوج بن انک کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے عوج بن انک کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا عوج بن انک نے کہا تم میرے ساتھ اہد کرو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اہد کر لیا پس عوج بن انک نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا تب حضرت نوح علیہ السلام نے تین روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں عوج بن انک انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے حضرت نوح علیہ السلام میں بارہ ہزار روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں یہ تین کرس جو سے میرا کیا ہوگا اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ عوج بن انک عمر بھر اکھل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لکمیں بنا رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی ایک میں اس کو شکم سیری ہوگی بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے چار تختیں نکال کر اول بنام حضرت ابو بکر کے اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن الخطاب کا اور تیسرا تختہ حضرت عثمان کا اور چوتھا تختہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماجمائین کے نام سے لگائے اور ان چاروں تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہوگی بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تو بیت المعمور کی زیارت کر لے اللہ تعالی اس کو اٹھائے گا جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا بعد میں ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے اس میں سات طبقے تھے اول طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتھویں طبقے میں میوے سب رکھے ہوئے تھے پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی آیات میں جس طرح لکھا ہے ترجمہ یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو مگر جو ایمان لائے ہو اور جو نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہیں کیونکہ ان سب کو کیسے اکٹھا کروں گا پس اللہ کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی اور صرف تین بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا اور یہ فائدہ مترجم نے بحالہ تفسیر لکھا ہے اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں تین طبقے تھے جن میں چار پائے اور فرزندان کے نام یہ ہیں سام حام یافظ سب کے سب کشتی میں سوار تھے اور ایک بیٹا ان کا کنان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنان تو بغیر کشتی کے ہلاک ہو جائے گا ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا لیکن کنان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سلاب سے بیچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذابِ الٰہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کے خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ پھر ہم نے کھول دیئے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیئے زمین سے چشمیں پھر مل گیا پانی ایک گام پر جو ٹھہرا تھا آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلہ یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر چالیس گس پانی بلند ہوا تھا اور جس پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نو علیہ السلام کو شفقتِ پدری دل میں عود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا تب آپ نے اپنا مو آسمان کی طرف کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہلِ بیت کو حلاق اور غرق نہ کروں گا اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے ترجمہ اور پکارا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تُو سب سے بڑا حاکم ہے فائدہ یعنی ایک عورت تو حلاق ہو چکی اب تُو چاہے تو بیٹے کو حلاق کرے یا اس کی نجات دے تو اللہ نے فرمایا ترجمہ اے نو علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بلکل نہ کارا ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنان کو پانی میں غرق کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نو علیہ السلام تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو ترجمہ اور سوار ہو اس پر اللہ کا نام لے کر اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بولو براز سے آدمیوں کے کشتی بہت گلیز ہو گئی حضرت نو علیہ السلام نے الہامِ الہی سے ہاتھی کے پیشانی پر ہاتھ پھیڑا قدرتِ الہی سے دو خوک خنزیر اس ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلازت کشتی کی صاف کی اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے حضرت نو علیہ السلام نے کہا اے شیطان ملعون تجھے اس کشتی پر کون لائیا شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تُو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں چنانچہ چوہے جب کشتی میں سراخ کرنے لگے تب حضرت نو علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ تُو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر تب حضرت نو علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی حضرت نو علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے اشرہ محرم الحرام تقریباً چھے ماہ آٹھ دن کشتی پر رہے پھر چھے مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خوشک ہو گئی اور اتنی خوشک ہو گئی کہ ایک کترہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا اور جب پانی خوشک ہو رہا تھا تو کشتی نو علیہ السلام اس دن زمین میں تقریباً ستر مرتبہ بیت اللہ کا تواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی اور پھر اس کے بعد جہاں کئی پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے حضرت نو علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے وہ پرندہ جو حضرت نو علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانت چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا اور اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا تب حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے اور اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سات راہیں پانی کی بنا دی اور سات دریاں روئے زمین پر جاری ہوئے تب سارا پانی جو کوئی زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت باقی رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خوشک ہو گیا وہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بیجا وہ زمین پر گیا وہ بس بب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا پھر واپس آیا تب حضرت نو علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نو جتنے تخم اور جڑے ہیں یہ سب زمین پر بودو چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑے اور تخم مل گئے لیکن انگور کی جڑ نہ ملی تب جناب باری تعالیٰ میں عرض کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لئین نے چورا لیا ہے تب حضرت نو علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تُو نے انگور کی جڑ چورا لی ہے تو اس کو لا کر دے چھیتان نے انکار کیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تُو نے ہی اس کو جڑ کو چورایا ہے تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا حضرت نو علیہ السلام نے قبول کر لیا پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نو علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب تم بود ہوگے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دوگے اور تین بار ہم پانی دیں گے یہ بھی حضرت نو علیہ السلام نے قبول کر لیا پھر انگور کو زمین میں بود دیا اور بموجب کول کے اپنے عمل میں لائے چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے اس کی جڑ میں ایک دفع پانی دیا اور شیطان لئین نے تین دفع یعنی لومڑی شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا اور جو شیرینی انگور میں ہے وہ تو حضرت نو علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لئین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہوتا ہے کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ایک روز حضرت نو علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون کون سا فیل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی وہ بولا کہ چار چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی اس نے بیان کیا کہ میں نے ستر ہزار سال خدا عزو جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لائیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے ست فرشتوں کو حکم دیا سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کیا اس لیے میں سزاوار لانت کا ہوا اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے آدم علیہ السلام کو خاک سے بنایا اور مجھ کو بنایا نار سے اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرس ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بحشت میں رہیں اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا اس لیے وہ بحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے ابلیس لہین جب یہ ماجرہ حضرت نو علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا بعد اس کے نو علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا اے نو علیہ السلام کشتی کی لکڑی سے تُو ایک مسجد بنا تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی اور نام اس بستی کا سمانین رکھا یعنی اس کے معنی ہے مومن اور مومنہ اسی آدمی اور عورتیں حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے پھر اس کے چند روز کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے وفات پائی پھر اولاد ان کی سام ہام اور یافذ باقی رہی چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں اہلِ عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہلِ حبہ شام کی اولاد سے ہیں اور اہلِ ترکستان یافذ کی اولاد سے ہیں اور مروی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے ہوا سے کپڑا ستر کا الگ ہو گیا تھا اور ہام کی نظر اس پر پڑی وہ ہس کر چکا ہو رہا اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا جب حضرت نو علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرہ سنا اور حضرت نو علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں اور ان سواستے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی اور ہام کو بد دعا دی اسی وجہ سے ان کا موہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی اور بعض نے کہا ہے کہ ہام نے سام کو دعا دی تھی اس لئے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی اور مروی ہے کہ نو علیہ السلام کی عمر چودہ سو برس کی تھی اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ہزار بیس برس کی تھی اور تیسری روایت یہ ہے کہ ہزار برس کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی تھی اور غالبا یہی صحیح ہے سورہ انقبوت میں مذکور ہے جب نو علیہ السلام نے اس دارفانی سے رہلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا بعد نے اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض نے حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے اور اولاد ہام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا اور اولاد یافظ ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بدھ پرستی کی راہ بتائی پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بدھ پرستی سکھائی بعد اس کے ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور ایک بادشاہ جس کا نام ملک عرب میں جرہم تھا اور وہ قد و قامت میں چار سو گز بلند تھا تمام ملک عرب اس کا متی و فرما بردار تھا بعض نے کہا کہ حضرت موت اس کا نام تھا اس نے وہاں مکہ نہ تو باغات اور رہرے بنائی تھی اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی سانی نہ تھا تقریباً سات سو برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے وہ زمین ان سے آباد معمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے کوئی بھی اہل علم نہ تھا اور تہذیب و تمدن سے بلکو نہ آشنا تھے چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں کہ کس معبود کی پرستش کرے یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تب شیطان ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اور ان کو پھر اچھے دور پر بدھ پرستی کی تلقیم کی اور پورے طریقے سے بدھ پرستی کا عادی بنایا اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان پانچ بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا ترجمہ اور بولے نہ چھوڑنا اپنے تھاکروں کو یعنی وکو اور نہ سوا اور نہ یغونس کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو اور یہ سب کی سب لوگ ان کو پوچھنے لگے اور تمام عالم بدھ پرست ہو گیا موسیقی